چھت سو ورس پہلے اس کلی یوگ میں ویسے تھی پرماتمہ چاروں یوگوں میں آئے ہیں چاروں یوگوں میں ایسے ہی آتے ہیں یہ خود بتاتے ہیں کہ ست یوگ میں ست سکرت کے ٹیرہ دعا پر میں کرونا میں کہایا اور کلی یوگ نام کبیر دھرایا پرماتمہ کہیں چاروں یوگوں میں آئیم اور پھر کلی یوگ میں جب آئے پرماتمہ جب انہوں نے یہ لیلہ کی ایسی ہی لیلہ پرتیبار کرتے ہیں نوجات سی سو کا روپ دھان کر کے وہ قبل کے پھول پر کہیں سو سسال پر پرگٹھ ہوتے ہیں وہاں سے کوئی دمپتی جو نہیں سنتان ہوتے ہیں وہ اٹھا لے جاتے ہیں اور پھر پرماتمہ کوئی ان آہار نہیں کرتے ہیں بالک روپ میں پھر ان کے پرورس ان کے بالے پن کی آہار یعنی پرورس کی لیلہ کواری گائوں سے ہوتی ہے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک مندل نمبر نو سپسٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ سی سو روپ میں پرگٹھ پرماتمہ کے پرورس کی لیلہ کواری گائوں سے ہوتی ہے اور چھت سے ورس پہلے پرماتمہ قبیر جی نے وہ لیلہ کی تھی کہ جب وہ آئے تھے وہ پتیس دن کے ہو گئے تھے انہوں نے کوئی دکھ داہار نہیں کیا تھا تب ابھی بتاتے ہیں یہ کہانی آگے بتائیں گے آپ کو پہلے جو پرسنگ چل رہا تھا کہ نیرو اور نیمہ پرماتمہ کو لے آئے اور کوئی کہہ رہا یہ برما ہے کوئی کہہ وشنو جی کا اوتار ہے کوئی کہہ سیو جی کا اوتار ہے یہ تو کوئی کہہ میں تو دیوتا نظر آتا دیوتا کہتے ہیں یہ تو کوئی اور پرم سکتی ہے آقاوز سے وہ ڈسکس کر رہے ہیں اب اس کے وسے میں گریب دا صاحب جی نے جو پرماتمہ کی لیلا کو پرمیشور کبیر جی دوارہ پرابت جیو درشتی سے اسنکھوں ورث پہلے کا بھی گیان دیا اسنکھوں ورث پہلے کا یوگوں پہلے کا بھی اور ہماری اتپتی زنم کا بھی گیان دیا تو پرمیشور کے پرگٹھ ہونے کا بھی ست سو ورث پہلے جو کیسے آئے تھے پھر کیا لیلا ہوئی تھی کیا بتاتے ہیں جلتھل پرچھوی گگن میں باہر بھی تیرے ایک پورن برم کبیرے ہیں اوگت پورس علیک سیوک ہو کے اوترے اس پرچھوی کے ماہی جیو ادھارن زگت گروہ بار بار بلی جاہی جیو ادھارن زگت گروہ بار بار بلی جاؤں ہیں گریب داست جی کہتے ہیں اس پر ماتمہ کے اوپر بلی ہاری ہوں نوچھاور ہو جاؤں میں جس نیسان مول گیا ایک داس بنکا ہے ایک جلہا بنکا ہے ایک گریب انسان بنکا ہے اپنی ایک سبھے ناغرین کی طرح ہر طرح کی جو کوالٹی ایک بھگت یا اچھے ناغرین میں ہونی چاہیے اور ایک اچھے بھگت میں ہو داس میں ہو گروہ کا داس جو بنے سس بنے اور ایک پورن سنت میں جو کوالٹی ہوتی ہے جو گن ہوتے ہیں ان سبھی کو پرماتمہ نے سوہم ہی پورتی کر کے دکھا کہ یہ دی تم نے بھگوان چاہیے تو جیسے مالک نے ایک ادھرن پیس کیا ایک سیمپل پیس کیا ایک گریب کے گھر جنم دکھایا جنم نہیں ہوا ان کا ایک بالکل نہایت گریب جیسے وہ نیرو نیما جلہائے کیوں کوائے جلہائے کیوں کہلائے ان کے پاس پہلے تو جو پوزہ کا پیسہ آتا تھا اس سے وہ اپنا نروح کرتے تھے اور پھر وہ پوزہ کا پیسہ آنا بند ہو گیا کیونکہ ہندو رہے نہیں کسی وقت تھا وہ کرنی پا رہے تھے تو انہوں نے جلہائے کا کام شروع کر دیا کیونکہ سستے میں شروع ہو جاتا چار لٹھ گاڑے اور داگا پوڑا اور کام شروع ہو گیا وہ کھڑی بنا لیا کرتے تھے تو جس کارن سے کئی ورس کام کرتے کرتے ہوگے وہ جلہائے پک گے نام وہ کو جلہائے کہلانے لگے اور پھر پرماتمہ بھی اپنے لیلا کرتے تھے ماتا پتہ تو وہ نہیں تھے وہ تو ایسے موں کو ملے تھے پھر بھی اپنے ماتا پتہ کے گرسائے میں ایک نیک سمطان نے خوب مدد کرنی چاہیے وہ پرم اکثر برمہ کبیر جی ہے وہ سرم بالک روپ بن کر دارن کرکائے اس ادھاتم گیان کو بتانے کے لئے اس لئے وہ زگت گرو سبد مالک نے گریب دا شایدین مالک کے لئے بولا ہے کاسی پوری کست کیا اوترے ادھر ادھار مومن کو مجرہ ہوا جنگل میں دیدار کاسی پوری کست کیا یعنی کاسی کے لئے پرستان کیا اوترے ادھر ادھار یعنی اوپر سے ایجیٹیز کسی ماں کے ذنب نے لیا وہاں سے اوپر سے اوترے وہاں سے چل کر آئے جسے رگوید منڈل نمبر نو صورت نمبر چھاسی منطر نمبر چھبیس تائیس میں دو یہ منطرہ بہت عجب سمدنیاں ہوتا ہے کوئی کہ وہ پرماتما جو لوگ کے تیسرے پرشت پر تیسرے بھاگ میں برازمان ہے اوپر وہاں سے گتی کر کے آتا ہے وہ قویر دیو ہے اور ویدھوٹ جیسی گتی سے جلسی گرتا سے وہ آتا ہے جیسے بجلی آیا کر رہا ایک سیکنڈ میں اور اپنی اچھی آتما کو پرابت ہوتا ہے وہ اپنے روپ کو سرل کر کے کیونکہ وہاں پرماتما کا جو ستلوک میں سریر ہے منوس جیسا ہے وہاں بھی بھگوان اس کے ایک روم کوپ میں کروڑ سوریا ملا جائے کروڑ چندرما ان کی روشنی بھی اس مالک کے ایک روم کوپ کے نور کے سامنے پھکی ہے ہلکی پڑا ہے اتنا تیزوں میں ہیں وہ ایجیٹیز وہاں یہاں آجا تو ہمارے تو ان لوگ اتنا کھیبند ہو جاں ہم دیکھ نہیں سکتے چرم درستی سے تو وہ اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا ہلکے تیز پونجکہ بنا کے اور وہاں سے اپنے بگتوں کے وگنوں کو مردن کرتا ہوا وہ اچھی آتما کو ملتا ہے کس لیے ملتا ہے اور وہ کیسا ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ویاسی منتر نمبر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس منتر نمبر ایک میں اور بھی سیکڑوں ستان پر رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھانویں منتر نمبر سولہ سے بیس تک کتی سپسٹ کیا ہے کہ وہ آم ویکتی کی طرح جیسے کپڑے پہن لیتا آدمی ایسے انہ سریر ایسے وہ دھان کر کے اپنے سریر کا اوپر اور حلقہ تیج پونج کا سریر بنا کر یہاں آتا ہے ایسے گریب داد جی کہتے ہیں تیج پونج انہ دے دھر کر اس وقت ہم کو بہنٹ ہی وہ کبیر پرمیشور کاسی پوری کست کیا وہ اترے ادھر ادھار ادھر ادھار اوپر سے ادھار نو کے نوائے چلکے ہیں اور مومن کو مدرہ ہوا جنگل میں دیدار مومن کہتے ہیں مسلمان کو